آج کا ہمارا ویڈیو ایک بہت شیریس ٹاپک پر ہونے والا ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ہر سال نظر انداز کیا جاتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسیڈ ایٹیکس کے بارے میں انڈیا میں ہر سال ایسیڈ ایٹیکس ہوتے ہیں پر ہر سال اسے نظر انداز کیا جاتا ہے انڈیا میں ہر سال تین سو سے چار سو لڑکیوں کی چہرے پر بے رحمی سے ایسیڈ ڈالا جاتا ہے باوجود اس کے کی سرکار نے ایسیڈ کے خریدنے اور بیسنے پر کڑی سے کڑی روک لگا دیا مگر نیپالی میں ایک کہاوت ہے نا یار کھانے موکھ لائی زنگا لے چھک دینا مطلب کتنا بھی سٹرک لاؤ کیوں نہ بنا لی جائے لوگ نہیں سدریں گے یار ایسیڈ اٹیک سے یار ایک لڑکی اندر سے پوٹ جاتی ہے لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں اس کا کونفیڈنس لیبل کم ہو جاتا ہے اس کی پوری کی پوری لائف روئن ہو جاتی ہے سوسائیٹی سے صرف اسے ملتا ہے تو صرف ایک چیز نفرت لوگوں سے صرف ملتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز نفرت اور نفرت ہی نفرت اس کا ملتی ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسے صرف اور صرف نفرت دیتے ہیں ابھی کی بات جیسے لگتی ہے یار ریشما کوہرسی ایک سترہ سال کے لڑکی کے چہرے کے اوپر اس کے اپنوں نے ایسیڈ ڈال دیا تھا ریشما کوہرسی ایک سترہ سال کے لڑکی سکول جاتے وقت کچھ لڑکوں نے اس کے اوپر بے رہمی سے ایسیڈ ڈال دیا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس کے پیچھے کوئی گیروں کا ہاتھ نہیں تھا اس کے پیچھے اس کے اپنوں کا ہاتھ تھا اس کی بہن کے پتی اور دو اس کے رشتے دار اس میں سامل تھے ایک لڑکی جس نے ایسیڈ ڈڈک کا نام پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا اس کے چہرے پر وہ اتنی بہرے میں سے ایسیڈ ڈال دیا پر دوسرے ایسیڈ ڈکٹیمز کی طرح وہ بھاگی نہیں اس نے اپنا چہرہ چھپانے سے انکار کر دیا ابھی وہ ایک وکیل کی طرح کام کرتی ہے جو اس کے جیسے ہی ایسیڈ ڈکٹیمز کو انصاف دلانے میں مدد کرتی ہے وہ لوگوں کو بیچ ایک انسپیریشن ہے اور ایسیڈ اٹیکر کس لیے ایک رودر روپ ہے وہ لوگوں کو ایسیڈ اٹیکس کے بارے میں سترک بناتی ہے لیکن لوگ کہاں صدرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں لوگ اس کے چہرے پر differently react کرتے ہیں اگر وہ باہر کہیں چہرہ چھپائے بینا جاتی ہے تو لوگ اس کے چہرے کو گھورتے ہیں اور بری نظروں سے دیکھتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ demotivated نہیں ہوگی اور انصاف کے لڑائے میں وہ اکیلی ہی لڑیں گی ریشما ابھی نیو ڈیلی میں ایک چیارٹی میں کام کرتی ہے وہ ایسیڈ بکٹیمز کو لیگل سپورٹ پروائیڈ کرنے میں مدد کرتی ہے ایک ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ بہت سے ایسیڈ بکٹیمز ان کی اپنوں کی سکار ہوتے ہیں ایک اور گھٹنا ایسا ہی سونی دیوی کا ہے سونی دیوی بچپن سے ہی پولیس بننا چاہتی تھی جب وہ 21 برس کی ہو گئی تب ان کو گن لائسنس اور پولیس میں جوئن کرنے کا لیٹر بھی مل چکا تھا پر ان کے پیرنس ان کی سادھی تے کرا چکے تھے جس گھر میں ان کی سادھی ہونے والی تھی وہ گھر کے لوگ بہت زیادہ ان کو دہیج مانگنا شروع کر دیئے تھے اور سادھی ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو دہیج مانگنا نہیں چھوڑ رہے تھے اس کی ساس اسے نوکر کی طرح ٹریٹ کر دی تھی صبح جلدی سے جلدی اٹھاتی تھی اور گھر کے سارے کام اسے کراتی تھی یہاں تک کہ اس کے پتی نے اس کے بال بھی کار دیئے تھے یہ کہہ کر کہ وہ زیادہ سیمپو یوز کر دی سن 2008 میں ان کے پتی نے ان کے اوپر بے رہمی سے ایسی ڈال دیا تھا انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور 10 سال تک اپنے مائکے میں اپنے روم کے اندر تالہ لگا کر رہتی تھی وہ اپنے روم میں اکیل ہی رہتی تھی پر جب کوئی ریلیٹیپس یعنی کی رشتے دار ان کو ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ باہر نہیں نکلتی تھی ان کے چہرے کے ڈر سے ان کے من میں سوسائیڈ یعنی کی آتمہتیا کرنے کا بھی خیال آنے لگ گیا تھا ان کے گھر والوں نے جیسے تیسے انہیں جوب کے لیے کنبینز کر لیا تھا پر جوب ملے تو نہ وہ کہیں بھی جاتی جوب کے لیے انہیں ریجیکشن نہیں ملتا کسی بھی آفیس کسی بھی ایڈمنیسٹریشن میں جاتی انہیں جوب کسی نے بھی نہیں دیا وہ جوب کو چھوڑ دیا تھا اور وہ آگے کی پڑھائی پوری کرنا چاہتی تھی پر کسی بھی کالیج نے انہیں ایڈمیسن نہیں دیا وہ جہیں کہیں بھی جاتی کالیج والے یہ کہتے تھے کہ ان کے پریزنس سے دوسرے دوسروں سٹوڈنٹ پر اثر پرتا ہے اور کالیج کی ریپیٹیشن پر بھی اثر پرتا ہے اب وہ ایسیڈ بکٹیمز کو سیلٹر دینے کا کام کرتی ہے نیو دیلی میں اور ابھی تک بھی ان کے پتی کو سزا نہیں ملے ہیں تیسری گھٹنا ہے لکشمی اگروال کا لکشمی اگروال کو 2005-2005 میں جب وہ 15 سال کی تھی 32 سال کے آدمی نے ان کے اوپر ایسیڈ ڈال دیا تھا وہ بھی ایک ایسیڈ بکٹیم سروائیور ہے وہ بھی ایک ہمت والی لڑکی تھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور سٹوپ سیل ایسیڈ کیمپین کی فاؤنڈر بنی ان کو 2019 میں انٹرنیشنل ہومن ایمپاورمنٹ کا آوارڈ بھی ملا وہ ایک تی بی ہوسٹ بھی ہے وہ ایک انسپیریشن ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے کہ ہمیں ڈٹ کر مشکلوں کا سامنا کرنا چاہیے اگر ہم ایسیڈ ایٹیکس کو ہونے سے نہیں روک سکتے تو ہم ایسیڈ ایٹیکس وکٹیمز کو دوسروں کے جیسے ہی فیل کرانا چاہیے اور دوستو ان کو دوسروں سے الگ فیل نہیں کرانا چاہیے ان کے disabilities کو point out نہیں کر کے ان کے abilities کو باہر لانا چاہیے ان کے اندر confidence develop کرانا چاہیے ان کو ایک motivation دینا چاہیے تاکہ وہ اس سماعت سے لڑ سکے اس society سے لڑ سکے اور ان سبھی برے لوگوں کے ساتھ لڑ سکے جنہوں نے ان کے اوپر acid fake ڈالا تھا تو دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا share کیجئے اپنے پریوار کے ساتھ اپنے friend circle سبھی پر share کیجئے گا اور ایک like ضرور کر دیجئے گا تو دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا نیچے دیا ہوا اگر وہ لال subscribe button آپ نے پریس نہیں کیا ہے تو اس رات کا subscribe button کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہم ایسا ہی interesting interesting videos لے کر آتے رہتے ہیں دوستو thank you very much اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے comment کر کے بتائیے آپ کو اس بارے میں کیا بیچار ہے